وشال کہنے لگا چلو سلونی میں تمہیں ہوسٹل چھوڑ دوں پھر سوچوں گا کہ ممی کو کیسے منانا ہے سلونی بولی وشال پھلی جلدی منائیے ماں جی کو اگر ماں جی نہیں مانی تو ہماری شادی کیسے ہوگی وشال بولا کہ یہ تو مجھے ماں کو منانا ہی پڑے گا اور اگر میں شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا ورنہ میں ہمیشہ کے لیے کبارہ رہ جاؤں گا اور مجھے اسی مہینے تم سے شادی کرنی ہے اور ماں کو تو ماننا ہی پڑے گا ورنہ ماں مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دے گی سلونی وشال کی بات سن کر کہنے لگی وشال ماں جی کو تکلیف نہ ہو وہ بہت پیار کرتی ہے آپ سے ان کی جگہ اگر میں بھی ہوتی تو میں بھی ایسی ہی ریاکٹ کرتی وشال کہنے لگا پتا ہے مجھے سلونی کی میری ماں مجھے بہت پیار کرتی ہے ایک بار وہ بیوپ کو جو بیوپ سے روٹ جاتی ہے پر مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوتی مجھ میں تو ماں کی جان بستی ہے اس کی چنتہ تم مت کرو سلونی ماں کو میری وجہ سے کوئی پریسانی نہیں ہوگی اور میں اس مہینے ہی تم سے شادی کروں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے تم تیار ہو جاؤ میری ہونے کے لیے سلونی کہنے لگی سچ کہہ رہے ہو وشال جی تو وشال کہنے لگا ہاں سلونی اب تمہیں میں چلو ہوسٹل چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تم اور ایک پل بھی میرے سامنے رہیں تو میں خود سے کابو کھو دوں گا وشال سلونی کو ہوسٹل چھوڑ کر گھر آیا تو اس کی ماں ابھی بھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی وشال سیلا دیوی کے پیروں کے پاس بیٹھا تو سیلا دیوی نے نظر پھیر لی پر وشال بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا وشال کہنے لگا مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی ماں اتنی ناراض ہو مجھ سے سیلا وطی نے کوئی جواب نہیں دیا تو وشال آگے بولا ماں ایک بار میری طرف تو دیکھئے آپ تو جانتی ہیں آپ سے بات کیے بینا میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتا میں بچپن سے آپ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جد کرتا آ رہا ہوں اور آپ میں میری ہر جد پورا کرتی ہو آپ میری ہر جد پوری کرتی ہو ماں یہاں تک کہ میں نے آپ سے جو بھی مانگا آپ نے مجھے اس سے بڑھ کر دیا ہے یہاں تک کہ آپ مجھے بے بب سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں جانتی ہیں ماں پاپا کے جانے کے بعد مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ آپ میرے ساتھ تھی میری ماں میرے پاپا میرا سب کچھ بن کر آپ میرے ساتھ تھی میری ماں آپ نے دوست کی طرح آج تک میری ہر جرورت کو سمجھا ہے اور میرا ساتھ بھی دیا ہے اور آج ایسے موہ فیر رہی ہو اپنے بیٹے سے ماں کی جیسے اپنے بیٹے پر آپ کو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے اور کہتے کہتے وشال رو پڑا جو سیلا وطی جی سے بالکل بھی نہیں دیکھا گیا آخر وہ سیلا دیوی کا لادلہ جو تھا وہ کہنے لگی بیٹا وشال میں تُس سے ناراج نہیں ہوں مجھے تو بس اس لڑکی سے دکت ہے جس کی نہ جات کا پتہ ہے نہ پات کا پتہ ہے نہ دھرم کا پتہ ہے پتہ نہیں کس کی ناجائج اولاد ہو سیلا وطی وشال کے اور دیکھ کر کہنے لگے تو وشال بولا ماں آپ آج کے سمیہ میں ان سب باتوں پر بسواس کرتی ہو مانا کی سلونے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا سچ کہوں تو ماں اگر مجھے پتہ بھی ہوتا تو مجھے اس بات کا فرق بلکل نہیں پڑتا سلونی بہت سیدھی سادھی اور سمجھدار لڑکی ہیں وہ آج کل کے بناوٹی پن کی دنیا سے بلکل الگ رہتی ہیں اس کا یہ چریت اور سبھاب کسی سرنیم کا محتاج نہیں ہے ماں جانتی ہو یہ اچھے اچھے پریوار کی لڑکیوں کالیج میں چارچائے بوائی فرینڈ لے کر گھومتی ہیں اور آدھونکتا کے نام پر لڑکوں کے ساتھ لیو ان میں رہتی ہیں وہ بھی بینا شادی کے پھر بھی انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ ان کے نام کے پیچھے بڑے پریوار کا سرنیم جو لگا ہوتا ہے اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے ماں شرما انکل جی کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی گپتہ انکل جی کی بیٹی دیر رات شراب پی کر نشے میں دھوت ہو کر لڑکوں کے ساتھ روز گھر آتی ہے اور کسی کو ان سے کوئی دکت نہیں ہے پر جب سلونی جیسی سریپ اور اجددار لڑکی پر انگلی لوگ اٹھاتے ہیں سیلا دیوی جو سلونی کی تاریف سن کر تنک کر بھولی بڑا سلونی کی وقالت کرتا فیرتا ہے وشال دو مجھے تو لگ رہا ہے میں اپنے بیٹے سے نہیں سلونی کے وکیل سے بات کر رہی ہوں اگر سلونی اتنی ہی سریف ہے تو اس لیے تو تُو نے مجھے اپنے پیار کے بارے میں نہیں بتایا اور اس نے تجھے اپنے جال میں پھسا لیا ایسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں بیٹا اچھے گھروں کے لڑکوں کو اپنے ادا سے رچھا کر پیسے لوٹتی ہیں وشال بلک کر بولا ماں آپ مجھے جو بولنا ہے بولنو لیکن جتنا کوسنا ہے مجھے کوسو پر سلونی کے بارے میں الٹا سیدھا مت بھولیے آپ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے لیے اتنا غلط کیسے بول سکتی ہیں سلونی کا ان سب میں کوئی دوست نہیں ہے ماں اگر کسی کا دوست ہے تو وہ میں ہوں ایک اور بات ماں سلونی میرے پیچھے نہیں پڑی تھی آپ کا یہ سری بیٹا جس پہ آپ کو بہت ناج ہے نا وہی سلونی کے پیچھے پڑا تھا وہ تو بار بار مجھے منع کرتی رہی پر میں ہی نہیں مانا میں نے اسے بولا کہ میری ماں مجھے سمجھے گی پر میں غلط تھا آپ بھی اور لوگوں کی جیسی ہیں ماں آپ کی مرجی کے بغیر میں سلونی سے شادی تو نہیں کروں گا پر اگر میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو آپ مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے سیلا دیوی جو گصے میں بولی تو کان کھول کر سن لیں وشال میں تیری شادی اس جادو گرنی سے نہیں ہونے دوں گی وشال بھی اپنی تیج آواج میں بھولا تو اپنے بیٹوں کو کھونے کے لیے تیار ہو جائیے ماں اور اتنا کہہ کر وشال گھر سے نکل گیا سیلا دیوی بڑھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی جا چلا جا جب دماغ تھنڈا ہو جائے گا تو خود بے خود واپس آ جائے گا رات کو وشال اپنے دوست کے پاس کہیں رک گیا سیلا دیوی نے اپنے اہم میں یہ جاننے کی کوسس بھی نہیں کی کہ وہ کیسا ہے اور کہاں ہے ایک دو اور پھر دو سے چار دن ہو گئے سیلا دیوی نے گصے میں یہ جاننے کی کوسس نہیں کی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے اور کیسا ہے وشال بے بب کے جریے ماں کا حال چال لیتا رہتا تھا بے بب یہ دیکھ کر پریسان تھا سنیوار کو جب بے بب گھر آیا تو سیلا دیوی روتے ہوئے اسے اپنا دکھڑا سنانے لگی بے بب جانتا تھا سیلا دیوی یہاں غلط ہیں اور اگر اس نے ابھی پرستی تھی کو نہیں سنبھالا تو بہت دیر ہو جائے گی ماں اور بیٹے کے رشتے میں درار آ جائے گی بے بب اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا ماں آج بہیاں نے وہی کیا جو آپ چاہتی تھی آج جب وہ بس سادھی اپنی مرجی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہیں آکے جندگی تو انہیں گجارنے ہیں بھاوی کے ساتھ سیلا وطی کہنے لگی تو تو بھی اپنے بھائی کی ترفداری کرنے لگا ہے چار دن سے تیرا بھائی گھر نہیں آیا ہے نہ ہے اس نے جاننے کے لئے فون کیا کہ اس کی ماں ٹھیک ہے یا نہیں اسی لڑکی نے کہا ہوگا کہ مجھ سے بات نہیں کرنے کو بے بب کہنے لگا ماں آپ نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوسس کی ہے کہ بھائیاں کہاں ہیں کس حال میں ہیں اور رہی بات بھائی کی تو وہ روج مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بار بار بھاوی کو دوست دے رہی ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کی جگہ پر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک دونوں کی شادی ہو گئی ہوتی ماں آپ کو بھائی پر ناج ہونا چاہیے وہ اتنا سب ہونے کے باوجود آپ کا دھیان رکھتے ہیں آپ کو بھی ان کا دھیان رکھنا چاہیے آپ کا بھی فرج ہے ماں کہ ان کی گھوسی کا دھیان رکھو اور بھائیاں کو اتنا پریسان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ماں وہ روتے نہیں ہیں پر ان کا درد ان کی آواز میں چھپا ہوتا ہے ساپ جھلکتا ہے حالات ان کی کیا ہے میں جانتا ہوں ان کی حالت مجھ سے دیکھ ہی نہیں جاتی ماں اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ جندگی بر پچتاتی رہو گی سیلا وطی بیچینی سے بہبب کو دیکھ کر کہنے لگی تو سچ کہہ رہا ہے بہبب میرا بیٹا اتنا پریسان ہے اور میں اپنے اہم میں بیٹی ہوئی ہوں میں ویسال کو کھد سے دور نہیں ہونے دوں گی بیٹا میں ابھی اسے فون کر کے کہتی ہوں گھر آ جاؤ جیسا چاہتا ویسا ہی ہوگا اتنا کہہ کر سیلا دیوی نے ویسال کا نمبر ڈائل کرنے لگی ویسال نے اپنے فون پر اپنی ماں کا جو نمبر دیکھا تو کال ریسیو کرتے ہی بولا ہیلو ماں تم ٹھیک ہو نا سیلا دیوی کہنے لگی میں ٹھیک ہوں بیٹا پر تو ٹھیک نہیں لگ رہا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا ناراج ہے میرے لال مجھ سے ویسال کہنے لگا میں ٹھیک ہوں ماں اور سیلا دیوی بولی گھر آجا بیٹا تیری شادی میں اس لڑکی سے ہی کروں گی ویسال بولا سچ ماں آپ سادی کے لیے تیار ہیں سیلا دیوی بولی ہاں ہاں اب گھر آجا جلدی سے تیری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے ویسال خوشی سے چلاتے ہوئے بولا تھینکیو تھینکیو سو مچ ماں بس آدھے گھنٹے میں میں گھر پہنچ رہا ہوں اور سیلا دیوی جلدی سے کہنے لگی جلدی ہے تجھے دیکھنے کا من کر رہا بیٹا اور ویسال نے ٹھیک ہے بول کر فون کٹ دیا اور سلونی کا نمبر ڈائل کرنے لگا ابھی دو ہی رنگ گئی تھی کہ سلونی نے کال ریسیب کر لیا ویسال بولا سلونی مان گئی شادی کے لیے ماں سلونی بولی کیا سلونی کو تو جیسے اپنے کانوں پر بسواس نہیں ہو رہا تھا ویسال کہنے لگا ماں ہماری شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے سلونی خود کو تیار کر لو اب میری دولن بننے کے لیے سلونی بولی آپ سچ کہہ رہے ہیں نا ماں جی سچ میں مان گئی ہے ویسال بولا ہاں آج ماں کا فون آیا ہے بول رہی تھی واپس آجا تیری شادی سلونی سے ہی ہوگی اچھا اب میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں سلونی کل ملتے ہیں شادی کی سوپنگ بھی تو کرنی ہے سلونی بولی اوکے بائے اور ویسال بائے بول کر فون کٹ کر بائٹ سے گھر کے لیے نکل گیا سیلا دیوی ویسال کو دیکھتے اسے لپٹ کر روتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دے بیٹا میں نے تجھے اور سلونی کو غلط سمجھ لیا اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اب وہی ہوگا جو تُو چاہتا ہے میں کلی پنڈی جی کو بلا کر شادی کا مہورت نکلواتی ہوں ویسال کہنے لگا تھینکیو ماں مجھے اتنا بسواس کرنے کے لیے اپنے بیٹے پر اپنے کوئی اتنا بسواس ہے میں وعدہ کرتا ہوں سلونی کی طرف سے آپ کو کبھی بھی سکایت کا موقع نہیں ملے گا ملتے دیکھ کر جو کہنے لگا ہو گیا ماں بیٹے کا ملا تو کوئی مجھ پر بھی تھوڑا دھیان دے لوں میں بھی ہفتے بھر باد گھر آیا ہوں بھائیہ تو اب یہاں ہی رہنے والے ہیں ویسال بہباب کے پاس آ کر بولا دیکھ رہا ہوں چھوٹے تجھے بہت جلن ہوتی ہے تجھے مجھ سے بہباب بولا جلن تو بہت ہوتی ہے آپ سے کیونکہ ماں مجھ سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہے پر آج آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی ہے اب بھابی آ رہی ہے نا تو ان کا اکلوتا دیور ہونے کی وجہ سے ان کا سارا پیار اور دولار تو مجھے ہی ملے گا دیکھ لیجئے میں بھابی کو اپنی سائیڈ میں کر لوں گا ویسال رونی صورت بنا کر بولا وہ تو ہے بہباب تو اس سے ملتے ہی اسے اپنی سائیڈ کر لے گا پھر میرا کیا ہوگا بہباب ویسال کا چہرہ دیکھ کر ہستے ہوئے بولا ڈراما کرنے میں آپ نمبر ون ہو ہوئی اس کی بات سن کر ویسال مسکرا دیا اور دونوں کو مسکرا تجھ دیکھ کر سیلا دیوی بھی ہسنے لگی اب پنڈی جی نے سیدھے چھ مہینے بعد کا مہورت بتایا جسے سن کر ویسال نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تب ہی اسے ایک آئیڈی آیا اس نے سیلا وطی کو پنڈی جی کے لیے چائے ناستہ لانے کو کہا سیلا وطی چائے لانے کے لیے جو چلی گئی تو ویسال پنڈی جی سے بولا پنڈی جی سادھی کی تاریخ اسی مہینے کی نہیں نکل سکتی پنڈی جی بولے بلکل نہیں اس مہینے تو کیا اگلے پانچ مہینوں تک شادھی کا کوئی یوگ نہیں ہے ویسال پنڈی جی کے ہاتھ پر دو ہجار روپے رکھ کر بولا دیکھیں کہیں اس مہینے میں کوئی سب دن نکل جائے آپ تو پرم گیانی ہیں آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں پنڈی جی جی میں پیسہ ڈال کر پھر سے پوتھی دیکھنے لگے تب ہی سیلا دیوی چائے ناستہ لے کر آگئی پنڈی جی سیلا دیوی سے خوش ہو کر کہنے لگے ارے 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 اسی مہینے کی پچیس تاریخ کو بہت سندر سادھی کا یوگ بن رہا ہے بیٹے کا ایسا یوگ دس سالوں میں ایک بار ہی بنتا ہے پتہ نہیں اس میں کیسے میرا دھیان نہیں گیا سیلا وطی کہنے لگی پر ہم اس میں نے شادی نہیں کر سکتے شادی کی ڈیر ساری تیاریہ کرنی ہے آخر اس گھر کی پہلی شادی ہے سارے رشتہ داروں کو بھی بلانا ہے ان سب چیزوں میں سمیں لگتا ہے پنڈی جی چپ ہو گئے تب بہب بھولا بھائیہ اور میں ہے نما ہم سب کچھ سنبھال لیں گے سب ٹائم پر ہو جائے گا پنڈی جی بھی سیلا دیوی کو سناتے ہوئے بولے آپ کا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے شادی کا ایسا یوگ بہت ہی قسمت والوں کے نصیم میں ہوتا ہے اگر اس مہینے شادی نہیں ہوئی تو آپ لوگ بعد میں پشتائیں گے سیلا دیوی کچھ دیر سوچنے کے بعد جو سیلا دیوی نے بھی ہاں کر دی سادی کی تیاریاں ہونے لگی پندرے دن کے اندر ہی وشال اور سلونے کی شادی ہو گئے وشال اور سلونے کی نئی گرستی بڑے اچھے سے کٹ رہی تھی وشال جیسا پتی پا کر سلونی بھی بہت خوش تھی بے بب بھی جب گھر آتا تو سلونی کو بہت اچھا لگتا تھا اس کی جندگی کا خالی پن جیسے ختم ہو گیا تھا سیلا دیوی نے سادی کے لیے ہاں بھلے کر دیا تھا پر وہ سلونی سے تھوڑی کٹی کٹی رہتی تھی اور بس کام پڑھنے پر ہی بات کرتی تھی پر سلونی ان کو خوش رکھنے کی ہر کوشش کیا کرتی تھی اور ان کی جرورت کا بھی دھیان رکھتی تھی دھیرے دھیرے سیلاوتی کو بھی احساس ہونے لگا کہ وہ سلونی کے بارے میں غلط رائے رکھتی ہے ورنہ تو اس کی جگہ پر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کا دھیان کبھی نہیں رکھتی اس لئے انہوں نے بھی دھیرے دھیرے سلونی کو اپنا لیا تھا سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا سلونی نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اس کی جندگی اتنی خوبصورت ہوگی سلونی بیہوس ہو گئی وشال کو جب یہ بات پتا چلی تو ترنت ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر نے جب بیہوس ہونے کی صحیح وجہ بتائی تو وشال کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا سلونی ماں بننے والی تھی اور وشال باپ وشال نے جب یہ سنا تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا سلونی بھی بہت خوش تھی اس کی جندگی میں ایک نئی خوشی نے دستک جو دی تھی وشال نے جب سیلا دیوی کو سلونی کے پریگننٹ ہونے کی خبر دی تو سیلا وطی بھی بہت خوش ہوئی دن دھیرے دھیرے گجر رہے تھے وشال اور سیلا دیوی سلونی کا بہت دھیان دکھتے تھے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جہ سلونی نے ایک سندر سی بیٹی کو جنم دیا دیکھنے میں وہ بلکل اپنے پاپا جیسی تھی وشال نے جب اپنی بیٹی کے ننے ننے ہاتھوں کو اس پرس کیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے آج اس چھوٹی سی جان نے اسے نئی پہچان جو دلائی تھی وہ تھی پاپا کی سلونی وہ تو جیسے آنسو اس کے تھمی نہیں رہے تھے ایک انات کی طرح جندگی گجارنے والی سلونی کی تو پوری کی پوری دنیا ہی بدل گئی تھی ماں جیسی ساس بھائی جیسا دیور اتنا پیار کرنے والا پتی سب کچھ تھا اس کی جندگی میں بس ایک بچے کی کمی تھی جو بھگوان نے آج پوری کر دی تھی سلونی بہت خوش تھی اور اس کا پتی بھی بہت خوش تھا سیلا دیوی نے بڑی دھوم دھام سے وشال کی بیٹی کا نام کرن کروایا تھا اور اس ننی سی جان کا نام پیو رکھ دیا تھا پیو نام کی طرح بہت پیاری تھی گھر میں سب کی جو دراج دلاری تھی اور سب کی جان اس میں بسنے لگی تھی سیلا دیوی کا تو سارا وقت پیو کے آگے پیچھے گھومنے میں نکل جاتا تھا سمیہ کے ساتھ وشال اور سلونی کا پیار بھی بڑھتا جا رہا تھا دونوں ہر مائنے میں پرفیکٹ کپل تھے دیکھتے دیکھتے سادی کو پانچ سال پورے ہو گئے تھے سلونی کی جندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا سلونی کو اپنا جنم دن پتا نہیں تھا اس لئے بسا رہا ہر سال جو سلونی کو اپنی پہلی ملاقات کے دن جو سلونی کا جنم دن کی طرح مناتا تھا اس سال بھی اسی دن وشال نے سلونی کے لئے ایک سرپرائز ڈینر پلان کیا اور اس لئے وہ کالج سے گھر آ رہا تھا تاکہ وہ سب کچھ اچھے سے کر سکے پہلے ہی کالج میں بہت دیر ہو گئی تھی اس لئے اس نے بائک کی سپیڈ تھوڑی تیج کر دی بائک چلاتے ہوئے وہ سلونی کو اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچتا ہوا مسکراتا ہوا گیت گنگنا رہا تھا وہ اپنے کھیالوں میں اتنا کھو گیا تھا اسے اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا کہ اس کی طرف تیجی سے ایک کار چلی آ رہی ہے جب وہ اس کا دھیان کار کی طرف گیا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی کار بلکل اس کے پاس آ کر پر آ گئی تھی ویشال نے بائک کو ٹرن کرنے کی کوشش کی پر تب تک کار اس کی بائک کو گھسیٹتی ہوئی دور تک لے گئی ٹککر اتنی تیز تھی کہ ویشال کی on the spot ڈیٹھ ہو گئی جیسے ہی سیلا دیوی اور جو سلونی کو اس بات کی خبر ملی تو یہ سنتے ہی دونوں بلکل ٹوٹ ہی گئی بہباب بھی یہ سنکا ترنت گھر کے لیے نکل گیا تھا سلونی تو بلکل پاگل ہی ہو گئی تھی تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ بے ہوس ہو رہی تھی جیسے ہی ویشال کے کھون سے سنی لاس گھر آئی تو سیلا جی اس سے لپٹ کر رونے لگی بیچاری پیہو کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بار بار ویشال کی لاس کے پاس جا رہی تھی اور پاپا پاپا بول کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی پر ویشال اب لوٹ کے کہاں آنے والا تھا ویشال نے سبہ ہی سیلا دیوی کو اس سرپرائز ڈینر کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ آج وہ گھر جلدی آئے گا کیونکہ اسے سلونی کو بہت خوبصورت سا توفہ بھی دینا ہے اس بات سے سیلا دیوی کے دماغ میں یہ بات گھر کر گئی اور وہ ویشال کی موت کا جمعیدار سلونی کو ہی ماننے لگی ویشال کے انتن سنسکار کے بعد بیوو دو ہپتے کے لیے گھر ہی رک گیا تاکہ وہ ماں اور بھاوی کو تھوڑا سنبھال سکے سلونی نے بلکل چپی ٹھان لی تھی دوسری طرف سیلا دیوی کا سبھاو اچانک سے سلونی کے پریتی بدل گیا تھا وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے سلونی کو تانے دینے لگی بیوو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے سیلا دیوی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی ان کا لادلہ اب اس دنیا میں نہیں تھا اور اس کی موت کی وجہ وہ سلونی کو مان بیٹھی تھی یہ بھول کر کہ ویسال کے جانے کا سب سے بڑا گم تو سلونی کو ہوا ہے اور اسے اب ایک سہارے کی جرورت ہے پھر سے کھڑے ہونے کے لیے اس کی جندگی کے سارے رنگ ہی ویشال اپنے ساتھ لے گیا تھا دن بھر وہ ویسال کی تصویر کو دیکھ کر اکیلے میں رویا کرتی تھی پیو بھی ہر روج سلونی سے پاپا کو بلانے کی جد کرتی تھی اور سلونی ہمیسے اسے بہلا دیتی تھی بیوہ کی چھٹی ختم ہو گئی تھی تو اسے واپس جانا پڑا اور ہمیسا کی طرح بس ایک دن کے لیے وہ آنے لگا بس پھون کر کے وہ روز سب کا حالچال پوچھ لیتا تھا سلونی وقت کے ساتھ خود کو سنبھالنے لگی تھی کیونکہ اگر وہ ٹوٹ جاتی تو پیو کو کون سنبھالتا اور اب تو سیلا جی پیو سے بھی دور رہتی تھی سلونی اپنے عتیت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ الارم کی ٹک ٹک سے پھر سے وہ عتیت سے باہر آ گئیں اس نے دیکھا کہ پیو کو گھر لانے کا سمیہ ہو گیا ہے اس لیے وہ اسے لانے کے لیے نکل پڑی پیو سلونی کو دیکھتے ہی بولی ممی مجھے پاپا کے ساتھ گھر جانا ہے آپ کے ساتھ گھر نہیں جانا ہے سلونی بولی پیو بیٹا آج میرے ساتھ چلو کل پاپا کے ساتھ گھر آ جانا پیو بولی نہیں ممی جو ڈمپی اپنے پاپا کے ساتھ گھر جاتی ہے ڈمپی کے پاپا اس کو روز چوکلیٹ دلاتے ہیں مجھے بھی پاپا کے ساتھ جانا ہے سلونی کہنے لگی پیو بیٹا آج ممی آپ کو چوکلیٹ دلوائے گی وہ بھی دھیر ساری بولو میرے ساتھ چلوگی نا آپ پیو بولی سچی ممی تو پیو ان کے ساتھ چلی گئی اب سلونی نے چین کی سانس لی اور پیو کو چوکلیٹ دلا کر گھر آ گئی آج سلونی کو پیو کی وجہ سے گھر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو سیلا دیوی دروازے پر کھڑی اس کا انتجار کر رہی تھی سلونی کو دیکھتے ہی سیلا دیوی کہنے لگی وہاں گل چھرے اڑا کر آ گئی پہلے تو میرے بیٹے کو کھا گئی اب اس کے گئے ہوئے ابھی کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اور تُنہیں ایاسی کرنی شروع کر دیا کتنا سمجھایا تھا اسے کہ ایسی لڑکی سے شادی مت کر جس کے نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ خاندان کا پر وہ میری بات نہیں مانا اگر اس نے تیرے سے شادی نہیں کی ہوتی تو آج میرا بیٹا جندہ ہوتا سلونی ان کی ہر بات کو نجر انداج کرتے ہوئے پیو کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کے کپڑے بدل کر کھانا کھلانے لگی کھانا کھا کر پیو سو گئی ویسال جی جو سلونی کہنے لگی پلیج آپ واپس آجئیے آپ کہاں چلے گئی کیوں چلے گئے مجھے اور پیو کو اکیرا چھوڑ کر ہمیں بھی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئی جانتے ہیں ویسال جی آپ کے بینا میری جندگی کیسی ہو گئی ہے ماں جی کو مجھ سے نفرت ہی ہے پر پیو کو بھی وہ دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے آپ کے چلے جانے سے سب کچھ بدل گیا ہے میں کیا کروں ویسال جی پیو روز آپ سے بات کرنے کی جد کرتی ہے کیسے سمجھاؤں اسے کہ اس کے پاپا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ ہی مجھ سے ہمیسہ کہا کرتے تھے ویسال جی آپ ہمیسہ میرا ساتھ دیں گے سدھا خود سے ہی بات کر رہی تھی اور روئی جا رہی تھی تب ہی اس کے موبائل پر جو فون آیا تو اس نے فون اٹھا لیا دوسری طرف بہبو تھا بہبو بولا ہیلو بھاوی آپ کیسی ہیں اور پیو ٹھیک ہے سلونی بھر رہی آواز میں بولی کہ ہاں ہم دونوں ٹھیک ہیں بہبو نے کہا بہبو آپ پھر رو رہی ہیں آپ اگر ایسے ٹوٹ جائیں گی تو پیو کو کون سنبھالے گا سلونی کہنے لگی کہ میں ٹھیک ہوں وہ بس تھوڑی سی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے بہبو کہنے لگا بہبو مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہی ہو آج میں ماں نے آپ کو کچھ کہا ہے سلونی کہنے لگی نہیں تو بہبو نے کہا ماں کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں بہبی پتانے انہیں کیا ہو گیا ہے کیوں وہ آپ کے ساتھ ایسا برتاب کر رہی ہیں سلونی کہنے لگی مجھے ان کی باتوں کا برا نہیں لگتا بہبو جی آکر وہ ماں ہیں میری بھی ماں ہیں اور یہ سب چھوڑیے بتائیے آپ گھر کب آ رہے ہیں پیو آپ کو روز یاد کرتی ہے بہبو کہنے لگا بہبو میں کلی آ رہا ہوں اور میں نے اپنی پوشٹنگ اسی سہر میں کروا لی ہے اور وہے بھی گھر سے دس کلومیٹر دور ہے سلونی کہنے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ آ جائیے گا تو ماں کو بہت سہرہ مل جائے گا ان کے چلے جانے کے بعد تو وہ بلکل چپسی رہتی ہیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی ہیں بس گھر کے چار دیوارے میں خود کو قید کر رکھا ہے بہبو کہنے لگا میں جانتا ہوں بھابی اس لئے تو گھر آ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے اچھا بھابی اب میں فون رکھتا ہوں مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے گھر آنے کے لیے سلونی کہنے لگی ٹھیک ہے اور وہ کہنے لگا میں بھابی اور پیو کے لیے اپنے آپ سے ہی بے وقت کہہ رہا تھا کچھ نہیں کر پا رہا ہوں بھائیہ آپ بھابی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے پر آپ کے جانے کے بعد تو جیسے بھابی سے ان کی خوشیاں روٹ گئیں ہیں مجھ سے بھابی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی بھائیہ انہیں ماں کی وجہ سے کتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے مجھے ماف کر دو بھائیہ میں آپ کی طرح سب کچھ نہیں سنبھال پا رہا بہبو اپنے بھائی ویسال کو یاد کر کے رونے لگا اور خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا اگلے دن بہبو اپنا سارا سمال لے کر گھر آ گیا سیلا دیوی اسے دیکھ کر کچھ خاص خوش نہیں ہوئی پر پیو اسے دیکھتے ہی دوڑتی ہو اس کے پاس آ کر بولی چاچو آپ آ گئے مجھے میرے پاپا کے پاس لے چلو نہ مجھے لے چلو نہ چاچو مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے بہبو کہنے لگے چاچو تمہیں پاپا کے پاس لے جائیں گے پیو پر آج چاچو کے ساتھ تمہیں گھومنے چلوchter نہ ہے بولو چلو گی نا پیو بولی نہیں چاچو پیو آپ کے ساتھ نہیں جائے گی پیو کو پاپا کے ساتھ جانا ہے بیوہ پیو کو گود میں لے کر کہنے لگا چاچو پیو کو آر ڈھیر سارے کھلونے دلوائیں گے اور پیوہ کی پسندیدہ چوکلیٹ آئسکریم بھی کھلائیں گے پیوہ بیوہ کے گال پہ کس کر کے بولی پھر تو میں آپ کے ساتھ جرور چلوں گی چاچو بہت ساری کسی بھی کروں گی بیوہ بولے ارے واہ آپ کی کسی تو بہت میٹھی ہے بلکل آپ کی طرح ہے اچھا اب آپ کھیلنے جاؤ چاچو آپ کو سام کو گھومانے لے جائیں گے پیوہ اوک کے چاچو کہہ کر اپنے جو چاچا کی گود سے اتر کر کھیلنے چلی گئی بیوہ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا بیوہ اپنی ماں سے کہنے لگا ماں آپ کی طبیعت کیسی ہے سیلا دیوی بولی بس جندہ ہوں ویسے تو میرا دھیان رکھنے والا جو تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا بیوہ کہنے لگا ماں ایسا کیوں بول رہی ہے بھاوی ہے نا آپ کا دھیان رکھنے کے لیے اور اب میں بھی آ گیا ہوں یا ہمیشہ کے لیے سیلا دیوی کہنے لگی ارے بیوہ یہ کلکشنی رکھے گی میرا دھیان پہلے اپنے پتی کو کھا گئی اور اب مجھے بھی نگلنا چاہتی ہے بیوہ کہنے لگا پلیز ماں بھاوی کے بارے میں الٹا سلٹا مت بولیے وہ بہت اچھی ہے آپ روجوں نے کتنا سناتی ہیں پھر بھی آپ کا وہے کتنا خیال رکھتی ہے اور بھائیہ کے ایکسیڈنٹ میں بھاوی کا کیا دوس ہے یہ تو سوچی ہے کہ آپ نے بیٹا کھویا ہے تو آپ کو اتنے تکلیف ہو رہی ہے بھاوی نے تو اپنا پتی کھویا ہے آپ نے سوچا ہے بھاوی اب کتنی اکیلی ہو گئی ہے آپ نے تو شادی کہ کچھ سال بعد ہی پاپا کو کھو دیا تھا تب دادی بھی آپ کو کتنا کچھ سناتی تھی اور آپ چپکے چپکے رویا کرتی تھی ماں اور آج آپ اسی چیز کے لئے بھاوی کو روز کوشتی ہیں پھر آپ اور دادی میں کیا انتر ہے سیلا دیوی بھی بھاوی کو آنکھیں دکھا کر کہنے لگی کیا کہا تم نے اس عورت سے میری برابری کرے گا تو اب یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا میرے نشیم میں بھاوی کہنے لگا کہ آج بھی ماں کو جواب دینے کے مون میں تھا پورا اس نے بھاوی کی اتنی بیجتی برداس نہیں ہو رہی تھی اس سے سالونی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ سالونی سے بولا پلیز بھاوی آپ اس سم میں مت پڑھئے میں بھی تو دیکھو کہ ماں کے دل میں آپ کے لئے کتنا جہر بھرا پڑا ہے اب تک میں یہ سوچ کر چپ تھا کہ ماں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اس لئے ان کو صدمہ لگ گیا ہے اور یہ ایسے برطاو کر رہی ہیں پر انہیں تو بھائیہ سے کوئی لگاو ہی نہیں تھا اگر انہیں بھائیہ سے پیار ہوتا تو یہ کبھی بھی آپ سے اور پیو سے ایسے برطاو نہیں کرتی اگر انہیں سچ میں بھائیہ کے جانے کا گم ہوتا تو یہ ان کی پیاری چیزوں کو اتنے ہی پیار سے سنبھال کر رکھتی جیسے بھائیہ رکھا کرتے تھے بھائیہ سب سے زیادہ پیو اور بھاوی آپ سے پیار کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد سب سے زیادہ آپ دونوں کو ہی تکلیف مانے دیئے ہیں سیلا دیوی گصے میں بولی تو مجھ سے جوان لڑائے گا وہ بھی اس عورت کے لئے مجھے ویسال کے جانے کا گم نہیں ہے نالائک بیٹا مجھے جتنا میں پیار کرتی تھی اپنے ویسال سے اتنا کوئی نہیں کرتا میرا بیٹا میری جان تھا وہ کتنا کچھ کہا تھا اسے پر ایک بار بھی اس نے پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا اور تم اس سے ایسے جوان لڑا رہا ہے اس طرح مجھ سے باتیں کر رہا ہے بہبو کہنے لگا وہ اس لئے ماں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے پر آپ تو ان کے پیار کو ہاں پیار کا جو ہمیسا فائدہ اٹھاتی رہ گئی بچپن سے ہی آپ ان سے جڑی ہر بات کا نریاں خود لیتی آ رہی ہیں بینا یہ جانے کی وہ کیا چاہتے ہیں جب بھائیہ نے بھاوی سے شادی کے لیے کہا تو آپ نے انہیں کتنا کچھ سنایا تھا اگر انہیں اس سمیں تکلیپ نہیں ہو ہوئی ہوتی تو وہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے پر ماں میں ویسا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ماں آپ غلط کر رہی ہیں اور میں کچھ بھی برداس نہیں کروں گا پھر بیہوو سلونی کی طرف دیکھ کر بولا بھاوی مجھے بہت تیج بھوک لگی ہے پلیز کچھ کھانے کو دیجئے سلونی بینا کچھ کہے کھانا لانے چلی گئی اسے بیہوو کا ماں سے باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا پر اسے اس بات کی خوشی تھی کہ کوئی تو ہے جو اس کا ساتھ دینے والا ہے سلونی کھانے کی پلیٹ ٹیول پر لگا کر بیہوو کو بلانے آئی تو سیلا وطی اسے کھا جانے والی نجروں سے گھورنے لگے سلونی نے نجریں جھکا لی بیہوو کھانا کھانے لگا تو سیلا دیوی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی بیہوو کھانا کھاتے ہوئے سلونی سے باتیں کرنے لگا جو سنکا سیلا وطی کمرے میں بیٹھی لال پیلی ہو رہی تھی بیہوو بھی اپنی ماں کو سنانے کے لیے جور جور سے بول رہا تھا سلونی بیچاری چاہا کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی آج تک اس نے بیہوو کو اتنے گسے میں کبھی نہیں دیکھا تھا ہمیشہ تو وہ ہسی مجاک کرتا مسکراتا رہتا تھا پر آج اس کے اندر جیسے آگ جل رہی تھی شام کو بیہوو سیلا وطی کو دکھانے کے لیے سلونی کو بھی جد کر کے اپنے ساتھ لے آیا پیوو بھی آج بہت خوش تھی اتنے سمیے بعد وہ اپنے چاچو اور ماں کے ساتھ باہر آئی تھی سلونی کو بھی باہر آ کر تھوڑا اچھا لگ رہا تھا بیہوو پیوو اور سلونی کو پہلے مووی اور پھر وہاں سے ہوتل میں کھانا کھلانے لے آیا آج بیہوو کہنے لگایا بھائیہ کے جانے کے بعد پہلی بار بیہوو نے سلونی کے چہرے پر مسکرہات دیکھی تھی سلونی کو یوں مسکراتا دیکھ کر اسے اندر سے بہت سگون مل رہا تھا راستے میں اسے سیلا دیوی کے لیے بھی جو کھانا پیک کروا لیا تھا ادھر لیے سیلا دیوی اکیلے کمرے میں بیٹھی کڑ رہی تھی اور سلونی کو گالیاں دے رہی تھی اسے بلکل بھی برداس نہیں ہو رہا تھا کہ بیہوو سلونی کا یوں کھال رکھے سلونی اور بیہوو کے گھر آتے ہی سیلا دیوی سلونی پر برستے ہوئے بولی آخر میرے چھوٹے بیٹے کو بھی اپنے بس میں کر لیا تیری نیت پر تو پہلے سے ہی سکتا مجھے آج تیری اصلیت بھی میرے سامنے آگئی ہے کلمو ہی اور اس کی آنکھوں پہ بھی ویسال کی طرح پٹی پڑ گئی ہے اب تو تُو اسے بھی کھا کر مانے گی جو ڈاہن سلونی کہنے لگی ماں جی بس کیجئے آپ کو جرابی احساس ہے کہ آپ کیا بولے جا رہی ہیں ویسال جی کو تو پہلے ہی آپ کھو چکی ہیں اب بیو جی کے بارے میں تو ایسی باتیں مت کریں آپ کو کیا لگتا ہے بس آپ نے بیٹا کھویا ہے میرا تو سب کچھ چلا گیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا کچھ نہیں گیا ہے میں نے اپنا پتی اپنا دوست اپنا سب کچھ کھویا ہے ماں جی میری بیٹی نے اپنے باپ کو کھویا ہے آپ سے کم ہماری تخلیف نہیں ہے ماں جی پیو جب بار بار ویسال جی کے بارے میں پوچھتی ہے اور ان سے ملنے کی جد کرتی ہے تو کتنی تخلیف ہوتی ہے مجھے یہ کیا آپ جانتی ہیں آپ مجھ سے اس لئے نفرت کرتی ہیں کہ میں انات ہوں جب آپ کو مجھ سے اتنی نفرت تھی تو آپ نے شادی کے لئے ہاں کیوں کی منہ کر دیتی ہیں ویسال جی کو مجھ سے شادی کرنے کے لئے اور اب آپ کو یہی ڈر ستا رہا ہے نا کہ میں بیوہ جی کو آپ سے دور نہ کر دوں تو پھر ٹھیک ہے میں کل صبح ہی پیو کو لے کر آپ سب سے دور چلی جاؤں گی تب تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا میں بھی اب تھک چکی ہوں روج روج کی چک 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 آپ کی نفرت سہتے سہتے مجھے بھی آپ کی نفرت اب سمجھ آتی ہے پر پیوہ سے آپ اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں پہلے تو پیوہ میں آپ کی جان بستی تھی اس ننی سی جاننے آپ کا کیا بگاڑا ہے ایک تو اس نے تے چھوٹی عمر میں اپنے پاپا کو کھو دیا اس کو سنبھالنے کی وجہ ہے آپ ان کو تکلیف دے رہی ہیں سیلا دیوی روتے ہوئے بولی تم دونوں کی وجہ سے ہی تو میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا ہے چلی جا کلکشنی ہی ہاں سے کل سے گھر میں سبون تو رہے گا تیری وجہ سے میرے گھر میں منوسیت پھیل گئی ہے چاروں طرف بے بب بھی گسے میں بولا ماں اتنی نفرت ہے آپ کو بھاوی سے اور پیوہ سے تو ٹھیک ہے بھاوی اور پیوہ یہاں اب نہیں رہیں گی پر صرف وہ دونوں گھر سے نہیں جائیں گی میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا اب رہیے آپ اکیلے اس گھر میں تو سالونی کہنے لگی بے بب سے آپ ماجی کے پاس رہ کر ان کا خیال رکھیں بے بب جی میں اور پیوہ اکیلے اس گھر سے جائیں گے بے بب کہنے لگا اب تو بھاوی میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اب میں آپ کو اس طرح گھٹ گھٹ کر جینے نہیں دوں گا آپ میرے ساتھ کمرے میں چلیے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے سالونی کہنے لگی کیا بات کرنی ہے بولیے بے بب بولا ہیا نہیں کمرے میں میں آپ کا انتجار کر رہا ہوں جلدی آئیے بے بب اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا تھا بے بب کو گصے میں دیکھ کر سالونی بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آگئی بے بب سالونی کو اپنے پاس بٹھا کر بولا اب میں جو بولنے جا رہا ہوں بھاوی اسے جرہ دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا سالونی کہنے لگی ہاں بولیے بے بب جی بے بب کہنے لگا بھاوی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو آج تک غلط نجر سے دیکھا ہے بھائیہ کی قسم بھاوی پر میں آپ کو اور پیوں کو گھٹ گھٹ کر جیتے نہیں دیکھ سکتا بھائیہ کی جان آپ دونوں میں بستی تھی آپ دونوں کو یوں تکلیپ میں دیکھ کر بھائیہ کی آتما کو بھی شانتی نہیں مل رہی ہوگی بھائیہ مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سلونی کے چہرے پر مسکرہٹ دیکھ کر ہی وہ جیتے ہیں مجھے وہی مسکرہٹ واپس چاہیے بھاوی پلیز نہ مت کیجئے گا آپ کو بھائیہ کی قسم ہے میں آپ کو رات بھر کا سمیہ دے رہا ہوں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا یہ صرف آپ کا ہی نہیں پیو کی جندگی کا بھی سوال ہے اور سلونی کو بہبب سے ایسے پرستاو کی آسا بلکل نہیں تھی وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی پوری رات اس نے یہی سوچتے سوچتے بٹا دی اور آخر میں ایک نرنیا پر پہنچ گئی صبح وہ تیار ہو کر سیدھے بہبب کے کمرے میں گئی جہاں بہبب پہلے سے ہی تیار ہو کر اس کا انتجار کر رہا تھا سلونی نے کہا میں تیار ہوں پر ایک بات کا ست ست جواب دیجئے گا بہبب نے کہا ہاں بولیے سلونی کہنے لگی آپ یہ سادھی مجھ پہ دیا کر کے تو نہیں کر رہے ہیں نا بہبب نے کہا نہیں سلونی نے کہا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیے بہبب سلونی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا بلکل نہیں اب چلیں اور سلونی کہنے لگی ہاں چلئے میں پیہو کو ساتھ لے لیتی ہوں بہبب اور سلونی نے اگنی کے ساتھ فیرے لے کر مندر میں شادی کر لی بہبب نے جب پیہو کو پاپا بولنے کے لیے کہا تو پہلے تو وہ نہیں مانی جب سلونی نے اسے سمجھایا تو وہ بہبب کو پاپا کہنے کو راجی ہو گئی دونوں جب سادی کر کے گھر پہنچے تو سیلا دیوی نے تو پہلے ہی مو بنا لیا پر جب بہبب نے انہیں سمجھایا کہ کوئی اور چارہ نہ پا کر وہ بھی مان گئی سلونی رات کو دولن کی طرح تیار ہو کر کمرے میں آئی تو بہبب اسے دیکھتا رہ گیا سلونی نے سرم سے نجرے جھکا لی بہبب نے اسے اپنی بگل میں بیٹھا کر آنکے بند کرنے کو کہا سلونی نے جیسے ہی آنکے بند کی تو بہبب اس کے بالوں میں گجرہ لگا کر بھولا بھائیہ کو آپ کے بالوں میں گجرہ لگانا بہت پسند تھا نا آج وہ جہاں بھی ہوں گے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں سلونی بہبب کو ایک ٹک دیکھنے لگی آج اسے بہبب میں اپنا وشال لجر آ رہا تھا بہبب آگے کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ نے یہ شادی اپنے لیے نہیں پیو کے لیے کی ہے آپ جتنا وقت چاہے لے لیجئے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ اس رشتے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں تب ہی ہم آگے بڑھیں گے تب تک ہم دوست بن کر رہیں گے سلونی کچھ نہیں بولی اس سے پہلے پیو دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگی بہبب نے جا کر دروازہ کھول دیا پیو بہبب سے کہنے لگی مجھے ممی کے پاس سونا ہے بہبب پیو کو گود میں اٹھا کر بولا نہیں پیو آج پاپا کے پاس سوئے گی سلونی نے بہبب کو پیو سے یوں پیار کرتے دیکھا تو بہبب کی طرف دیکھ کر بولی آج آپ کے سینے سے لگ کر سو سکتی ہوں بہبب نے بھی جو سلونی کو بھی سینے سے لگا لیا اور سلونی کی بے رنگ تصویر میں پھر سے پیار کے رنگوں سے بھر گئی اور دونہ خسی خسی اپنی زندگی گجارنے لگے سیلا دیوی کو بھی ہار کر ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا پڑا اور دھیرے دھیرے سیلا دیوی بھی جو بدلنے لگیں اور خس رہنے کی کوسس کرنے لگیں لیکن ان کے من میں کہیں نہ کہیں کوئی ٹیس عوصیت تھی جسے وہ جاہد نہیں کر سکتی تھی دوستو سلونی کی جندگی سمر گئی اور پیہو کو پتا کا پیار مل گیا اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں رادے رادے